موسیقی اسلام علیکم میں آمنا عطف بھاروی جماعت کی طالبہ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے متعلق چند احادیث و آیات بیان کروں گی رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب دس کنا سے ستر بنا تک کر دیا جاتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی حدیثِ قصی کا مفہوم بھی یہی بات پازے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے روزہ دار کے لیے تمام مخلوق دوائے مغفرت کرتی ہے روزہ دار کے لیے روزہ ایک دعا افطار کے وقت درجہ قبولیت اختیار کرتی ہے آئیے سب مل کر محبتیں مانٹیں اور نفرتوں کو دلوں سے دور کریں رمضان المبارک شکریہ موسیقی موسیقی